بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس نمبر ون اینا بیزی سٹریٹ ٹرافک نوائز ہے انٹینسٹی آف ٹین سپا مائنس فائیو وارٹ پر میٹر سکوئر یہ ٹرافک ہے ٹرافک کی نوائز کیا ہوتی ہے انٹینسٹی ٹین سپا مائنس فائیو وارٹ پر میٹر سکوئر فائنڈ دن انٹینسٹی لیول انڈیسیبل انٹینسٹی لیول معلوم کرنے کا کھا گیا ہے اور آپ کو صرف یہ ایک دفعہ ڈیگرام دکھا دوں کہ سب سے فینٹس روڈیبل ساؤنڈ جو ہوتا ہے اس کا انٹینسٹی لیول ہوتا ہے زیرو ڈیسیبل جس کو ٹرین سپا مائنس ٹویل وارٹ پر میٹر سکوئر بھی کہتے ہیں اور جو میکسیمم ایسی آواز جس پہ ہمارے کان درد نہ کریں وہ پولیس کا سائرن ہوتا ہے 120 ڈی بی اور اس کو 1 وارٹ پر میٹر سکوئر کہا جاتا ہے اس سے اوپر والی کے اوپر جو ہے کان درد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں گیون کے اندر ٹریفک نوائز انٹینسٹی کتنی ہے ٹرین سپا مائنس 5 وارٹ پر میٹر سکوئر ٹریفک کی کدھر ہے سٹی کار کی سٹی ٹریفک یہاں پہ کئی ٹرین سپا مائنس 5 وارٹ پر میٹر سکوئر ڈیسیبل لیول معلوم کرنا ہے کہ اس کا کتنا ہوگا اور فین ٹیسٹ آڈیبل انٹینسٹی آپ کو رٹہ لگی ہونی چاہیے ٹرین سپا مائنس 12 وارٹ پر میٹر سکوئر یہاں پہ اور سلوشن کی طرف آتے ہیں تو فرمولا آپ کو پتا ہے انٹینسٹی لیول is equal to 10 log i انٹینسٹی لیول divided by انٹینسٹی لیول of the فین تیسٹ آڈیبل سان یعنی کہ i 0 کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے 10 log i کی وارٹ پر میٹر سکوئر یعنی کہ جو ٹریفک کی نویز ہے ڈیوائید بائی ٹرین ٹویل آڈیبل کے ساتھ کیا بن جائے گا 10 ملٹیپلائی بائی 7 log 10 ٹھیک ہے یہ 7 ادھر آ گیا اور log 10 کا مطلب ہے کہ base 10 ہے اس کی تو 10 کی پاور کیا ہوگی کہ 10 1 equal to 10 تو یہ log 10 کی value کا مطلب ہوتا 1 تو 7 1 ہو جائے گا 10 ملٹیپلائی 7 70 DB ہو جائے یہی جو car traffic پریس تھی ہم لوگ نے car city traffic یہ 70 DB 10 by minus 5 Watt per meter square question number 2 mosquito buzzing has intensity level of 40 DB بز بز کر رہے جو ایک ادھر مکچھر ہے اس کی intensity level کتنا ہے 40 DB یعنی equation کے left side والی چیز بھی بتا دی گئی calculate the intensity of this یعنی I مانگا گیا تو ایک دفعہ اس تصویر کو دوبارہ دیکھ لیں 40 DB جو فریج کی آواز نہیں آرہی تھی بز بز بیچھے سے وہ بلکل مچھر کی آواز کی طرح ہوتی ہے given ہمارے پاف کیا ہے decibel level intensity level 40 DB اور faintest audible sound intensity جو اس کی ہوتی آئی نوٹ ہمیں پتا ہونا چاہی 10 12 وارٹ پر میٹر سکویر یہاں کہیں پہ اور ابھی ہم نے کیا چک کرنا ہے بدھ ساون کی intensity یعنی آئی تو equation ہمیں پتا ہے solution کے اندر intensity level 10 log i جو معلوم کرنا ہے 40 DB 10 log i divided by 10 12 12 i not ki value ڈال دی اب اس کو open کریں گے 40 DB ہے 10 ادھر دیچے لے کر آئے 40 divided by 10 ہوا تو 4 DB ہو گیا باقی چیز اسی طرح ہم نے نیچے لکھ لئی اب log i divided by 10 12 کو open کرتے ہیں log i minus log 10 12 بن گیا اس کو کریں گے minus 12 کو ادھر لے کے آئیں گے تو minus into minus 12 ہو جائے گا اور اب next step میں کیا کریں گے یہ plus 12 ہو جائے گا اور log 10 تو log i equal to minus 8 ہو گیا ہمیں چاہیے i کی value تو دونوں طرف anti log لے لیں گے تاکہ log ختم ہو سکے تو anti log of log i equal to anti log of minus 8 to anti log or log cut گیا here i bach gaya anti log 10 اور جو اس کے ساتھ چیز ہوتی ہے وہ اوپر power میں آجاتی ہے 10 minus 8 watt per meter square is the answer یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے 10 power minus 8 یہاں پہ تھا 10 power minus 10 12 10 power minus 8 اور یہاں پہ ہم لوگ نے پیشلے question میں کیا تھا 10 power minus 5 ٹھیک question number 3 what is the intensity level of threshold of hearing and threshold of pain پیشلے question میں تقریبا میں آپ کو ایک دفع پڑھا بھی چکا ہوں threshold of hearing یہ ہے اور threshold of pain یہ والی جگہ ہے اس سے اوپر pain شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اتنا ہی فوال ہے اس نے باقی کوئی چیزیں نہیں بتائی تو آپ threshold of hearing پتہ ہے 10 پار minus 12 ہوتا ہے اور threshold of pain بھی 1 watt per meter square ہوتا ہے تو given کے اندر کیا known ہے ہمارے پاس پہلے سے ہم لوگوں کو رٹھا لگا ہونا چاہئے threshold of faintest audible intensity i0 equal to 10 12 watt per meter square اور threshold of pain audible intensity کے اس سے اوپر pain شروع ہو جاتا ہے ip equal to 1 watt per meter square faintest intensity level il f faintest intensity level یعنی کہ equation left side چیز وہ معلوم کرنی ہے painful intensity level دوبارہ next equation ہم بنائیں گے اس میں left side چیز معلوم کرنی ہے solution میں آتے ہیں equation ہم لگ نہیں کی faint intensity level equal to 10 log i divided by i not 10 log i کی value کیا ہے faint intensity level کی تو ہمیں پتہ ہی ہے 10 minus 12 divided by اور divide تو ہمیشہ faint سے ہی ہوتا 10 minus 12 10 log 1 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 10 کی پاور کیا ہوگی کہ آنسر آج ہے 1 10 کی پاور 0 ہوتی ہے تو آنسر 1 آتا ہے تو log 1 کا مطلب ہوا 0 تو 10 multiply by 0 is equal to 0 db یہی جو ہیں آپ کو بتا جائیں 10 minus 12 watt per meter second watt per meter square intensity ہے تو اس کا intensity level یہاں پہ 0 db next ہم پہ 1 watt per meter square ہے ip تو ہم لوگ جاتے ہیں اس کی equation لکھتے ہیں painful intensity level ilp equal to 10 log ip divided by i not equal to 10 log 1 divided by 10 minus 12 is equal to 10 log 10 minus 12 10 12 12 ہو گیا اور اس کو جب solve کریں 12 ادھر آج جائے 10 multiply by 12 اور 10 یعنی 1 اس کی value 10 multiply by 12 پہلے اس کو 120 کر دیا اور log 10 1 تو ہمارے painful intensity level ilp is equal to 120 db تو faintest intensity level 0 db اور painful intensity level 120 db اس پر کان درد کرتے ہیں question number 4 speed of sound waves in water at 25 degree centigrade is 1480 meter per second if their wavelength is 70 centimeter find the frequency of these sound waves بہت آسان سوال ہے کہ sound waves speed is 1,480 meter per second 25 degree centigrade which is normally temperature is 70 centimeter find frequency to first to you explain that mechanical wave speed in vacuum 0 when we have no sound so there vacuum is gas which is 32 meter per second liquid this water is more than 1,480 meter per second and solid depending on material density the solid is the sound travel will this conceptual question I have to give you speed of sound V equal to 1,480 meter per second in water wavelength given 70 centimeter and this we have to do because system international works 0.7 meter and frequency f is to that solution comes to v equal to f lambda wave equation we have what f is equal to v divided by lambda v value is 1480 divided by 0.7 so this value comes to 2,114 hertz or 2.1 kilohertz also can question 5 what is speed of sound at 15 degrees centigrade in air if speed of sound is 332 meter per second at zero degree centigrade very practical of a if K2 is minus one degree centigrade then there is 330.4 meter per second 0 degree centigrade 332 so it is less twenty one degree centigrade which normally coastal areas temperature is 343 meter per second and 45 degrees centigrade if desert goes to 358 meter per second speed of sound now we have to give it given what is speed of sound 0 degree centigrade per speed 32 meter per second speed of sound to 15 degree centigrade to ہمیں اس کے لاؤ کچھ نہیں given تو solution میں آتے ہیں تو ایک formula ہے جس کی مدد سے ہمیشہ یہ میر کر سکتے ہیں speed at temperature t equal to speed at temperature 0 degree centigrade plus 0.61 multiply by t ہمارے case میں t 15 ہے تو 332 تو ہمیں پتہ v 0 یہ given ہے plus 0.61 multiply by t kis temperature پہ معلوم کر na 15 degree centigrade پہ 15 آ گیا اور vt equal to 332 plus 0.61 کو 15 سے multiply کیا تو 9.115 ان دونوں کے add کیا تو 341.15 meter per second تو یہ یہاں کہیں پہ آرہ ہوتا ہے 21 degree centigrade پہ 343 تھا اور 15 degree centigrade پہ 341 point 15 تو ہمارا answer 20 kilo hertz اگر یہ دونوں values آپ کو نہ given ہوتی ہیں آپ کو یہ zubani معلوم ہونی چاہیے آپ کو یہ diagram میں پہلے بھی کافی بار سمجھا چکا ہوں کہ 20 hertz سے 20 kilo hertz تک human ear sound listen کر سکتے تو minimum frequency جو ہم ear کر سکتے ہیں 20 hertz maximum 20 thousand hertz 20 kilo hertz اس سے اوپر ultra sounds ہوتی ہیں اس سے نیچے infra sounds ہوتی ہیں تو یہ frequency ہیں ان کا انہوں نے پوچھا ہے کہ range of wavelengths کتنی ہیں یعنی کہ یہاں سے یہاں تک کتنی wavelength ہوتی maximum کیا ہو سکتی اور minimum کیا سکتی تو دونوں extremes کو لے لیتے ہیں اور اس پر calculate کرتے ہیں given کیا minimum audible frequency f minimum is equal to 20 hertz maximum audible frequency f maximum 20 thousand hertz ٹھیک ہے minimum 20 hertz maximum 20 thousand hertz range of wavelengths کیا ہوگی wavelength at f minimum جو f minimum پہ ہوگی وہ کیا ہوگی wavelength maximum ہوگی کیونکہ یہ دونوں inversely proportional ہوتی ہیں تو minimum جہاں پہ frequency ہے وہاں پہ maximum ہوگی وہ معلوم کرنا ہے اور جہاں پہ maximum frequency ہے وہاں پہ wavelength ہوگی وہ minimum wavelength ہوگی smaller size کی ہوگی speed of sound معلوم کرنا ہے تو وہ ہوگا v divided by f minimum اور v divided by f minimum کیا 332 divided by 20 تو وہ آگیا 16.6 meter یہاں پہ ہمارے پاس lambda maximum ہوگی 16.6 meter اب ہم آ جاتے ہیں lambda minimum کی طرف lambda minimum تو وہ ہو جائے gی v over f max v کیا 332 f max کیا 20,000 تو lambda minimum ہوگی 0.017 meter وہ یہاں پہ ہوگی question number 7 during the thunderstorm thunder sound is heard after 3 seconds of lighting flash lighting flash پہلے ہو جاتی ہے آواز اس کے 3 second بعد زمین پہ آتی ہے find the distance of clouds from the ground کہ clouds کا distance کتنا ہے ground سے وہ معلوم کرنا ہے اور speed of sound ہمیں بتا دی گئے 3 40 meter per second تو given ہمارے پاس کیا ہے time taken by sound waves from the cloud to ground یہاں سے کتنا time لگا ہے 3 second اور speed of sound ہمیں بتائی بھی ہے 3 40 meter per second distance of cloud from sound معلوم کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے s is equal to v t s s is equal to v t v k 3 40 time k 3 second اور اس کانسرہ ہے 1020 meter یعنی 1 kilometer approximately ٹھیک ہے question 8 sonar sound navigation and ranging system sends ultrasound signals towards seabed it is received back after 5.3 seconds if speed of sound in water is 15 50 meter per second find the depth of seabed اس کو تصویر کی منزل سے سمجھیں یہ shape ہے یہ نیچے ultrasound waves بھیجتے وہ ٹکرا کے واپس آتی ہیں اور کتنی جیر میں واپس آتی ہیں 5.3 second میں تو کہہ رہے ہیں کہ if speed of sound in water is 15 50 meter per second یعنی v کی value 15 meter per second ہے تو find the depth of seabed یہ بھی s is equal to vt والا سوال ہے لیکن اس میں صرف ایک checkpoint ہے کیا کہ یہ depth معلوم کرنی ہے اور جبکہ ہمارے پاس جو time ہے وہ یہاں سے یہاں تک آکے دوبارہ واپس بھی آیا ہے وہ 5.3 second ہے تو سب سے ہم نے 5.3 second کو divided by 2 کر دیں گے تاکہ صرف یہاں تک ہمیں time مل جائے تو given ہمارے پاس کیا ہے time taken by sound waves from ship to seabed and back یہ total time ہے t اس کو کہ دیا t prime کیا ہو جائے گا ship سے seabed تک کا کتنا ہوگا 5.3 divided by 2 2.65 second اور speed of sound in water ہمیں پتہ 1550 meter per second depth of seabed معلوم کرنی ہے s solution کیا ہے s is equal to vt ہوتا vt کیونکہ ہے کیونکہ ہم نے صرف یہ time کو measure کرنا ہے اور 1550 multiply by 2.65 1550 یہاں سے آیا v کے اندر اور t پر ہم نے یہاں پہ رکھا بات 2.65 وہ یہاں سے آیا تو s کی value آگی 4107.5 میٹر یا equivalent to 4.1 کلومیٹر depth of seabed 4.1 کلومیٹر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں نہیں پسند آئی تب بھی کمنٹ میں بتائیں کہ اچھی نہیں لگی یا ٹھیک نہیں پڑھا رہا ہوں تو اس سے آپ کے لئے مدید improvement آئے گی اور like share subscribe کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا thank you